نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسیر لی امری وقلل قسم اللسانی یفقه قولی ربی زدنی علم اللہ حم فکینا فی الدین آمین دورہ قرآن کی سبی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمارا دورہ قرآن جو ہے وہ آج لاسٹ پہ پہنچ گیا ہے آج انشاءاللہ اس کی آخری کلاس ہے ہم نے اس دورہ قرآن میں یہ ارادہ کیا تھا کہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں اس کے انوانات کے اوپر ایسی بحث کریں ایسی بات چیت کریں اس کے فضائل اہمیت ان ٹاپکس کے اوپر کہ جس سے ہمارے لیے حکمت کی راہیں کھل جائیں عمل کی راہیں کھل جائیں اور ہم اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر سکیں کہ جو ہمیں اصل مومنہ بنا سکیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اس رب کی ذات کا بہت شکر ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور میری دعا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان راہوں میں جو بھی مشکلیں آئیں اللہ تعالی ان کو آسانیوں میں بدل دے ان کو چھپ کر آگیں آج کا جو عنوان ہے وہ اسی قرآن سے ریلیٹڈ منتخب کیا گیا ہے کہ جو آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں جو آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں اس کے مفاہم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر اس کے فضائل کیا ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زنگی میں اس کے ہمارے زنگی میں اور آخرت میں کیا فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گے تو آج کا عنوان کیا ہوا قرآن پاک کے فضائل پڑھنے کے فائدے نہ پڑھنے کے نقصانات یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھوڑنے والا کبھی بھی فلا نہیں پاس سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو ایسی کتاب کہا جس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی رائٹر کوئی بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کتاب میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور اگر وہ چیز سپیریئر ہے سب سے اچھی ہے تو آپ دکاندر کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اس سے اوپر کی کوئی چیز نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے بس وہی لے لیں گے یا اس جیسی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن پاک کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے سچا ہونے میں اس کی حکمتوں والے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کتاب ہمارے لئے رہنمائی ہے پھر قرآن مزید کے فضائی کو ہم احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن پاک کو سکھائیں تم میں بہترین لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بہترین کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں پھر مسلم کی روایت ہے قرآن سیکھنے کے لئے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ابن ماجہ کی روایت ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے بندے اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والے بندے یعنی ان کی ویلیو کیا ہے کہ وہ اللہ والے اللہ سے منصوب ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ والے بندے ہوتے ہیں اور اس کے چہیتے بندے ہوتے ہیں مسلم کی روایت ہے قرآن مجید کو بکستر تلاوت کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے قابل رشک ہے پھر اس کے بعد مسلم ہی کی روایت ہے قرآن پاک کو بکستر تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا یعنی ان فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا جن کو اللہ اپنے قریب کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوں گے وہ تلاوت کا یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ تلاوت کہتے کسے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ تلاوت نہیں ہوتی اس کو ناظرہ کہتے ہیں ناظرہ کیا ہوتا ہے عربی پڑھتے جانا یعنی آپ کو مطلب نہیں پتا آپ کو رموز و قاف کا نہیں پتا آپ کو تجوید کے روز کا نہیں پتا بس آپ پڑھ رہے ہیں یہ ناظرہ ہے اس میں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں حرام غلطیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن تلاوت کا جو مطلب احصل میں وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا اس کے رموز و قاف کو بھی جاننا اس کے مطالب کو جاننا شان نزول سمجھنا اور پھر اس کے اوپے مفاہیم کو سمجھنا پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ تمام چیزیں مل کر تلاوت کے لفظ کو واضح کرتی ہیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے 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 چلنا ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ جائی کہ آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے جسٹ ناظرہ ہے جسٹ ریڈنگ ہے جبکہ تلاوت کے لئے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے صحابہ اکرام جی پیروی کرنا پیچھے چلنا ٹھیک ہے صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ ایک آیت کے اوپر جب تک عمل نہیں کرتے تھے نہ دوسری آیت کو شروع نہیں کرتے تھے اور اس طرح کئی صحابہ ایسے تھے یعنی صحابہ کا نام آتا ہے کہ وہ انہوں نے دھائی سال میں صرف سورہ بقرہ پڑھی کیونکہ عمل کرنا ہوتا تھا اور جب سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی تو خوشی سے اوٹ زبا کیا اوپ کناہر کر کے اللہ کی رامے دیا خوشی کے ساتھ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا چونکہ ہم نے مطلب نہیں سمجھا تو ہمیں یہی نہیں پتا چلتا قرآن میں میسیج کیا ہے تو پھر عمل بھی نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں پھر کوئی دین کی بات بتاتا ہے ہمارے لئے وہ بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح مسلم کی روایت ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے ٹھیک ہے سکینت کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے سکون کو کہتے ہیں آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے نیند نہیں آتی بے سکونی اور اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون اور تھنڈک دے دے گا اور جب انسان کو تھنڈک ملتی ہے نا تو اس کا سائیڈ افیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے اس کا جو ریزرڈ نکلتا ہے آپ ٹینشن میں بھی پورا من ہوتے ہیں برے سے برے حالات میں بھی آپ کے دل میں تھنڈک ہوتی ہے ٹھیک آپ گرمی بھی انجواہ کرنے لگ جاتے ہیں عام زبان میں سمجھے دو مصیبتوں میں بھی آپ کیا ہوتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں یہ ہوتی ہے وہ سکینت جو قرآن پاک کی برکت اور رحمتوں کے ذریعے ہم پر آتی ہے اب کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کا احتمام نہیں ہے تو سکینت بھی نہیں ہے ٹھیک تبرانی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے جو اس سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کبھی ہلاک بھی نہیں ہوگا جو قرآن پاک کو تھامے رکھے گا اب مثال کے طور پر ایک بندہ نہیں چل پا رہا آپ اس کو ایک رسی تھما دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دوسرا سرہ میں نے پکڑا ہے تم اس کو پکڑ پکڑ کے میرے پاس پہنچ سکتے ہو آپ ایک رسی اس کے پاس باندھ دیتے ہیں اور ایک آپ کے ہاتھ میں سرہ ہے تو میرے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ بتائیں وہ بندہ اس کو کیوں مشکل ہوگی اور ہم سے پہنچ جائے گا گمے گا نہیں کتنا بڑا سہارہ مل جاتا ہے تو جس کا سہارہ اللہ بن جائے وہ رسی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے تو بندہ وہ کیسے گمراہ ہوگا اور اس کی نشانی کیا ہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ خود مجھے بتا رہی ہیں کہ دورہ قرآن میں کئی باتیں آپ نے ایسی سنی کہ جب آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آیتیں یاد آجاتی ہیں آپ کو ایک کام کرنے لگتے ہیں آپ کو آیت یاد آجاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے یا یہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہی بات ہوئی نا کہ ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں آگیا اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ٹریک خود بخود درست کر رہے ہیں ٹھیک اور آپ عملی طور پر اس کا مشاہدہ دیکھ رہے ہیں پھر ترمیزی کے ایک روایت ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دس دس نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک لفظ ہے بلکہ علف ایک لام ایک اور میم ایک تو ایک لفظ کے اوپر تیس نیکیاں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نیکیوں کے لئے ہم کتنے زیادہ ہمیں یہ انعامات ملتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر دس نیکیاں مل گئی ہیں اور نیکی وہ چیز ہے جس کو آپ کبھی بھی خرید نہیں سکتے آپ کو پتہ نیکی کیسی چیز ہے جس کو آپ کبھی بھی خرید نہیں سکتے ٹرائی کر کے دیکھ لیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہا کہ آپ نا مجھے اپنی نیکیاں دے دیں میں آپ کو اپنی ساری نیکیاں دے دیتا ہوں آپ مجھے اپنی ایک رات کی نیکیاں دے دیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارے سور میں گزاری تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا نہیں نہیں دھونگا اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی تھیں بتایا جاتا ہے جیسے آسمان پہ تارے اتنی نیکیاں تھیں تو یہ نیکی ایسی چیز ہے جو آپ کبھی بھی کسی سے لے نہیں سکتے خرید نہیں سکتے مانگ بھی نہیں سکتے کوئی اب کوئی دے گا بھی نہیں کبھی آپ کوئی نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے ترابیاں پڑھ آپ کے سواب مجھے دے دو دے گا کوئی کبھی بھی نہیں دے گا پیسے دے دیں گے نیکی کوئی نہیں دے گا تو نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک لفظ کے پیچھے دس دس نیکیاں اور اس نیکیوں کی قدر ہمیں کب آئے گی میدانِ حشر میں جب ایک نیکی رہ جاتی ہوگی اور فیصلہ ہوگا اگر مل گئی تو جنت ہے نہ ملی تو جہنم ہے اور اس دن کیا ہوگا لوگ ایک نیکی کی بھیگ مانگ رہے نکلیں گے اور باپ بیٹا ایک دوسرے سے مو چھپا رہے ہوں گے ماں بیٹی ایک دوسرے سے مو چھپا رہے ہوں گے کہ ہم سے مانگ نہ لے ہم سے کہنا دے نیکی وہ نہیں دیں گے آج کے ٹائم کی ایک نیکی جو آپ کو کچھ ویلیو نہیں دے رہی اس کی ویلیو انشاءاللہ میدانِ حشر میں دکھائی دے گی تو کوئی بھی نیکی کا لمحہ کوئی بھی ایسا سین زائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے اس چیز پر ٹھیک ہے قرآنِ قریم وہ الہامی کتاب ہے جو تمام کتابوں میں عزت اور شرف رکھتی ہے یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے اور خیر و برکت والی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو گمراہیوں سے نکال دیتی ہے اور حکمت سکھاتی ہے یہ شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور سچ اور جھوٹ کو واضح کر دینے والی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو ایمان لانے والوں کو خوش خبریاں دیتی ہے آتی ہے نا خوش خبریاں اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے جو نیک عمال کریں گے باغات ہیں جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں جان وہ ہمیشہ رہیں گے تو کتنی خوشی ملتی ہے ان آیتوں کے ساتھ ٹھیک ہے جس مہینے یہ کتاب نازل کی گئی اس مہینے کو روزے جیسی عبادت کے لئے اللہ نے منتخب کر لیا اور جس رات یہ کتاب اتاری گئی اس رات نے عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا یعنی شب قدر آپ کو پتا کران پاک شب قدر میں نازل ہوا تھا رمضان کی تاقرات وہ تھی جس میں شب قدر میں نازل ہوئی اور اس کے عبادت ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک ہزار سال ہماری زنگی کے تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں ایک ہزار ایک ہزار رات کے برابر ہے نا اس کی ایک عبادت ایک ہزار مہینے ایک ہزار مہینے ہماری زنگی کتے بنتے ہیں تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں تو ہماری کل زنگی کتنی ہے آوستن عمومن طور پر کتنی ہے تو اگر آپ ایک تاقرات حاصل کر لیتے ہیں اپنی زنگی میں تو کتنی راتوں کتنے تراسی سال کی عبادت سے آگے چلی جاتی ہے اور سوچیں اگر آپ ہر سال حاصل کرتے ہیں تو کتنے درجے بلندوں گے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے فائدے تین طرح کی ہیں دنیاوی فائدے مرنے کے بعد فائدے اور پھر آخرت میں فائدے تینوں پر نظر ڈالتے ہیں دنیاوی فائدے سورہ نحل آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں یہ قرآن اے نبی مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے پہلا فائدہ اس سے ہمیں کیا ملتی ہے ہدایت اور رحمت ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے راستے پتا چلتے ہیں سیدھا راستہ پتا چلتا ہے اس کتاب سے اور رحمت کا کیا مطلب ہے جب آپ کے گھروں میں رحمت نازل ہوگی تو آپ کے گھر سے تینشنیں اور شیطانیت بھاگ جائے گی یہ جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم ہدایت کی اس کتاب کو لپیٹ لپیٹ کے انچے خانوں میں رکھے ہیں پڑھنے کے لئے بھی کتنی مشکل سے اوپر چڑھ کے اتارتے ہیں حالانکہ قرآن پاک آپ کے ہاتھ کے پاس ہونا چاہیے جب دل کیا اٹھایا اور پڑھا اور رکھا بلکل ہاتھ کی رینج ٹھیک ہے تو رحمت اور ہدایت ہے سورہ لقمان آیت نمبر تین میں اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں نیکوکاروں کے لئے یہ قرآن رحمت ہے جو اس کتاب سے تعلق بنا کر رکھتا ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو اس کو چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی کتاب بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی کوئی کتاب بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں ٹھیک ہے سورہ قواہ آیت نمبر ایک سو تئیس جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی تکلیف میں وہ شخص مطلع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ اس کے پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا فائدہ دیکھتے ہیں دوسرا فائدہ ہے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے دنیا میں جو فتنے ہوتے ہیں اس سے حفاظت ہو جاتی ہے مسلم کی روایت ہے سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کرو کیونکہ یہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی اور مسلم کی روایت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے لئے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال ہے اب آپ کے گھر میں جو فتنے ہیں وہ کون سے ہیں بچوں کی جاب نہیں ہے بچیوں کی رشتے نہیں ہو رہے شوہر جو ہے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے رہا روزی کسی نے بند کر دی ہے اس طرح کے جو فتنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے ٹینشنے ہیں فتنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹینشنے ٹھیک ہے تو سب سے بڑا جو فتنہ کون سا ہوگا دجال کا کہ اپنے اس میں سمجھے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا حالانکہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا اس کے باوجود بھی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے وہ ایسے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا ایسے ایسی جادو گریہ کرے گا اس کے ساتھ شیطان اتنے ہوں گے پھر وہ خزانے لٹائے گا وہ جہاں جائے گا زمین کے خزانے خود اس کے ساتھ پیچھے چل پڑیں گے ایسے ایسی چیزیں دکھائے گا کہ انسان کے عقل دنگ رہ جائے گی اور وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے ایون مردہ ماں باپ کو سامنے لے آئے گا مردہ ماں باپ آ کر کہہ دیں گے بیٹا یہ مانجا تیرا رب ہے کتنا بڑا فتن ہے حالانکہ ہوگا کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا دو شیطان اس بندے کے ماں باپ بن کر سامنے آ جائیں گے لیکن آپ کو تو ماں باپ دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اتنا سخت فتنہ اس فتنے سے بجنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لیں یاد کر لیں ان کو سیکھیں سکھائیں بچوں کو سکھائیں تاکہ فتنہ دجال سے محفوظ رہ لیں اور اگر فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو دنیا کے ہر فتنہ اس کے آگے چھوٹا ہے ٹھیک اب آپ کے گھر میں اگر بچے کی جاب نہیں ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ قحف کی پہلی دس آیات اگر بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو پہلی دس آخری دس بھی ہے ایک روایت میں پہلی دس بھی ہیں دونوں ہیں ٹھیک ہے مسلم کی روایت میں پہلی دس ہے تو میں اسی کو ڈسکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی گھر میں ٹینشن ہو بچے نماز نہیں پڑھے بچے نافرمان ہو گئے ہیں اللہ رحم کرے نشے کرنے لگے ہیں آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ قحف کی پہلی دس آئے ٹھیک ہے اور ایمان یقین رکھیں کہ اللہ کے کلام میں انشاءاللہ تعالیٰ شفاء ہے ٹھیک ہے نمبر تین آپ فاتح آسمانی سے حفاظت ہو جاتی ہے تیسرا پائنٹ ابو دعوت کی روایت ہے ایک مرتبہ اقوہ فرماتے ہیں آسمانی افاد سے حفاظت اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک بادل آگے اور اندھیرہ اچھا گیا تیز ہوائیں چلنے لگیں اور طوفان جیسا ماحول ہو گیا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اللہ سے پناہ طلب کرنی شروع کر دی اور آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد آپ نے موزتین پڑھنے شروع کر دی موزتین آخری دو کل جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے سورہ فلق سورہ ناز وہ پڑھنے شروع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ موزتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو کسی بھی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو صورتوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے کوئی آپت آگئی کوئی مصیبت آگئی جیسے سلاب آجاتے ہیں زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں کتنے بھی آفات ہیں ان کے لیے کیا ہے موزتین پڑھنا ہے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یہ بھی طوفت ہے جب بچوں کو نظر لگتی ہے کیا ہوتا ہے بچے کیا کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں راتوں کو جاگ جا کے چلا چلا کے روتے ہیں اور جب بچہ رو رہا ہو تو مابق کی کیا حالت ہوتی ہے پورا گھر ساتھ جاگ رہا ہوتا ہے تو کتنی بڑی ازمائش ہے تو کیا پڑھنا ہے ان بچوں پہ موزتین اس کا یہ بھی فائدہ ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاعت فرماتے ہیں اگر یہ یہودی تورات پر عمل کرتے انجیل پر عمل کرتے اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے تو وہ دیکھتے کہ ہم ان کو کھلاتے پلاتے ان کے سروں کے اوپر سے بھی اور پیروں کے نیچے سے بھی یعنی آسمانوں سے بھی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی خوغ اللہ اگتی غزائی ناس نکلتی نمبر پانچ دنیا میں غلبہ ملتا ہے مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اس کے ذریعے زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے ٹیک ہے تو اس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو کیا دیتا ہے عروج دیتا ہے خلف فیراج دین کے دور میں فتوحات ہوئیں آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی کیسروں کیسرہ مغلوب ہوئے کیسروں کیسرہ کہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وعی نامات دیئے کس کی برکت تھی شریعت کی قرآن کی اور ہم آج یہ سمجھتے ہیں قرآن پر عمل کریں کہ تو جوب نہیں کر سکتے کچھ کام نہیں کر سکتے حالانکہ قرآن پاک پڑھنے سے آپ کی کسی بھی فیلم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اپنے آپ کو اس حد پر منصرک کرنا ہے اس حد کے اندر اپنے آپ کو قید کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے منع کوئی کام نہیں ہے ہر حلال ذریعے سے آپ روزی کما سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے کیا حکم ہے اپنے آپ کو دھانپنا ہے بس اپنے آپ کو دھانپ کر کام کرنے ٹھیک ہے نا اسی طرح چھٹا جو فائدہ ہے رات کے شر سے انسان بچ جاتا ہے بخاری کی روایت ہے جو رات آیت القرصی پڑھ کر بندہ سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے آپ گارڈ رکھتے اس کو پیسے دیتے ایک گارڈ کتنی پی لیتا ہے آپ سے اور کتنی دیر آپ کی ڈیوٹی دیتا ہے کتنی دیر دے سکتا ہے آٹھ گھنٹیں رات والی بھی اور دن والی بھی ٹھیک ہے لیکن یہ فرشتہ فری آف کاس صرف آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں آپ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتا ہے در اللہ کے حکم سے صرف آیت القرصی پھر جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے اس کے لیے کافی ہیں حفاظت کی اعتبار سے اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو آخرت کے لیے بھی اس کو کافی ہو جائیں گی مغفرت کے لیے کونسی سورہ بقرہ کی آخری دو آئے حفاظت بھی ہو گئی اور اگر اس حالت میں مر گئے تو مغفرت بھی ہو جائے کیا یہ بہت مشکل ہے یہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے سونے سے پہلے پڑھنا ہے ظاہر ہے پھر تو سونے کے بعد تو عمل ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی رات عبادت میں لکھی جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا صرف کیا ہے میں آپ کو بتاؤں شیطان نے انہی اوقات میں ہم پہ حملہ کیا گا ہم موبائل دیکھتے دیکھتے موبائل موہ پہ گرتا تو سوتے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہوتا میں صحیح کہہ رہی ہوں ہم سوتے نہیں ہم بے ہوش ہوتے ہیں اور یہی شیطان چاہتا ہے اگر آپ عذکار کر کے اللہ کا ذکر کر کے یہ سب جو بتائی گئی ہیں باتیں پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نمبر ساتھ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے مسلم کی روایت ہے سورہ وقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے سورہ وقرہ بہت سے بیماریوں کا علاج ہے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے ایون کینسر تک کا علاج آنکھوں دیکھا ہوا ہے سورہ وقرہ سے ہماری ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رحمتیں دے ان کو کینسر ہو گیا یوٹرس کینسر ہو گیا یہ لاس کیر کی بات ہے ڈاکٹر نے کہا علاج کرنا پڑے گا اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے ان کو بتایا سورہ وقرہ پڑھیں ڈیلی انہوں نے سب کچھ چھوڑا علاج بھی کروانا چاہیے منع نہیں ہے لیکن نہیں کروا سکتے تھے ان کے حالات ہی نہیں تھے انہوں نے سورہ وقرہ ریگولر پڑھنی شروع کی اللہ نے کیا وہ کینسر کی جو پوری وہ جو فلائٹ تھی نا وہ اللہ کی طرف سے خود ہی اس کے اندر سے نکل گئی جس پہ ڈاکٹر حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو ہم آپریشن بھی کریں تو خطرہ رہتا ہے ہمیں تو یہ حیرت ہے یہ کیسے خود سے خود باہر آگئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا اس سال اس کی گود میں بیٹا ہے جبکہ ڈاکٹرز اس کو نامید کر چکے ہوئے اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ چاہئے میں اس خاتون سے آپ کو ملوا بھی سکتی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پبلسیٹی سمجھتے ہیں اس چیز کو یہ اوریجنل بات ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے صرف فرق یہ کہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان کمزور ہے ٹھیک ہے پھر سورہ بکرہ پڑھنا باعث سے برکت کیا آپ جب اس کو پڑھیں گے تو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی ٹھیک برکت کیا ہوتی ہے وقت پورا پڑ جانا رز پورا پڑ جانا ٹھیک اولاد صالح ہو جانا یہ اولاد میں برکت ہے مال میں برکت کیا ہے تھوڑے میں پورا کر دے اللہ اب میں آپ کو ایک سر مثال دیتی ہوں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آپ کے گھر آپ کھانا بناتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں تھوڑا تھا پھر اللہ نے پورا کر دیا یہ کیا ہوتی ہے یہ برکت ہوتی ہے آپ چار پانچ کپ چائے بناتے اور اتنے لوگوں کو سرف کر دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ برکت ہوتی ہے اور باعث حسرت کیا ہے حسرت کہتے ہیں افسوس جو نئی قرآن پڑھتا نا اس کے ہر کام میں حسرت رہتی ہے نہ اس کا ٹائم کبھی اس کو پورا ملتا ہے نہ کبھی وہ فارغ ہوتا ہے آپ دیکھیں کئی عورتیں سارا دن کام کرتی ہیں سارا دن روتی ہیں کتی پتہ نہیں دن کہاں سے آیا دن کہاں گزر گیا ہمارے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے اگلے دن آجاتا مجھے پتہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خاص طور پر آپ نمازیں چھوڑ دیں ہوتا ہے کام اس دن سارا دن کام پڑھے ہوتے ہوتے ہیں نا لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کی برکت نماز پڑھتے ہیں اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے آپ کے چار گھنٹے کی کام بازوں کا ایک گھنٹے میں ہوتا ہے آپ فارغ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے برکت اور حسرت مسائب اور دنیا کے رنج و غم سے حفاظت ہو جاتی ہے آٹھوں پوائنٹ سنن ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرے گا کون کون سی سورہ اخلاق سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے مسائب اور غم سے محفوظ رکھے گا قرآن باقی ہے نا سورہ فلق سورہ اخلاص اور سورہ ناس آخری تین کو لوگے نا ٹھیک ہے ہر طرح کے مسائب اور غم سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا مستند احمد کی روایت ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے اور وہ دعا کیا کرتا ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے کرتے ہیں آپ یہ دعا اے اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے رنج اور غم کو دور کر دے جو یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتا ہے یعنی کیا مطلب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے جب قرآن آنکھوں کا نور ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو چھٹی کر کے سکون نہیں ملتا اس طرح قرآن نہ پڑھ کے سکون نہیں ملتا وہ کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے قرآن آپ کو سکون ملتا ہے پڑھ کے پھر دوسرا کیا اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اس کے دل کا سرور بنا دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دن میں تھندک آتی ہے ہمارے دلیں تھنڈے ہوتے ہیں آپ کسی کی ایک بات کے دس بھی سنا دیں اور آپ کہتے ہیں آج میں نے خوب دل تھنڈا کیا ہے تو دل تھنڈے نہیں ہوتے دل کس سے تھنڈے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تلاوت کرنے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تھنڈک سرور بنا دیتا ہے اس کے دل کا سکون اس کو بنا دیتا ہے اور اس کے رنج و غم کو اللہ دور کر دیتا ہے اب مجھے بتائیں آپ میں سے کون ہے جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر یوں ہی کہتے ہیں جیسے اب ابھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہر ٹینشن کو آپ نے ختم ہی کر دیا قرآن کو تھام لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے دلوں کا سکون جو گولیاں کھا کے بھی نہیں ملتا امیر سے امیر بندہ بھی کیا کہتا ہے کوئی ڈاکٹر بتاؤ میں اپنی پوری دولت دینے کو تیار ہوں مجھے سکون مل جائے مجھے رات کو سکون کی نیند آجا اور کئی لوگ گولیاں کھاتے بھی ان کو نیند نہیں آتی ٹھیک ہے نوہ پوائنٹ قرآن سے جسمانی مرائز کی بھی شفا ہوتی ہے صرف روحانی نہیں جسمانی بھی شفا ہوتی ہے جیسے زہریلہ جانور کی کاٹے کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے جب بیمار ہو جاتے یا کوئی زہریلہ کیڑا کٹ جاتا تو آپ کیا کرتے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے اسی طرح تبرانی کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کیا ہوا ان کے پاؤں پہ بچھو نے کار دیا نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاؤں پہ بچھو نے کار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانتو بچھو پر یہ عجیب مخلوق ہے نہ عام لوگوں کو چھوڑے نہ نبی کو چھوڑے نہ عام لوگوں کو چھوڑے نہ نبی کو چھوڑے اور پھر آپ نے ایک چپل لی اور اس کو مار دیا بچھو کو اس کے بعد اس زخم پر آپ نے کیا کیا نمک ملا اور سورہ کافرون سورہ فلق اور سورہ ناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کیا اور اپنے پیر پر پانی ڈالتے رہے ڈالتے رہے یہاں تک کہ اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا آپ کو پتہ ہے بچھو کاٹ جائے کتنی درد ہوتی ہے کبھی کسی کو کاٹ ہے سامپ کا کاٹا سوئے بچھو کا کاٹا روئے یہ ہمارے بڑے ایک مہاورہ بتاتے تھے کہ پورے جسم ایسا درد ہوتا ہے کہ بہت بہادر بندہ بھی رو پڑتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب سامپ کاٹتا ہے تو انسان کو غشی تاری ہو جاتی ہے وہ بھیوشی میں مر جاتا ہے لیکن بچھو کا کاٹا ایسا ہوتا ہے ٹھیک تو اس کا کیا علاج اب یہ جسمانی بیماری ہے نا تو قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ٹھیک ہے جی سورہ فلک سورہ ناس اور سورہ کافرون ٹھیک ہے ابودعوت کی روایت ہے جنوں کو کوئی تکلیف یعنی جن کسی کو پڑ جائیں جنوں والا جو دورہ ہوتا ہے وہ یا کسی کو مرگی کی بیماری ہو اکثر مرگی کی جو بیماری ہے اس میں بھی جو دورے پڑتے ہیں اور جو جنوں کی بیماری ہوتی جن جس پہ داخل ہو جاتے ہیں جو اس کے دورے پڑتے ہیں سیم ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو مرگی ہے کہ جن ہے دونوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے ہاتھ پاں مر جاتے ہیں مو سے جھاگ نکلنے لگ جاتا ہے بندہ زمین پہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں حالتوں میں کیا بتایا کہ تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام اس پر دم کریں کہ اس کا علاج ہے جسمانی ٹھیک ہے مسلم کی روایت ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی عام سی بات ہے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کو اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ٹھیک ہے موت کے وقت تک میں کیا ہے اگر موت کے اوپر آپ موت کے وقت کیا پڑھتے ہیں کوئی مر رہا ہوتا ہے کیوں پڑھتے ہیں یاسین جب کہ اللہ رسول نے کیا بتایا کہ موت کے وقت آسانی کے لیے موزے تین کا دم سنت ہے سورہ یاسین کا نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے موزے تین یہ تین کو جو ہیں یہ پڑھ کر دم کرنا ٹھیک مرنے کے بعد کیا فائد ہے یہ تو دنیا کے تھے نا بخاری اور مصدد احمد کی روایت ہے مرنے کے بعد قبر میں منکر نکیر آتے ہیں پتہ ہے آپ کو منکر اور نکیر یہ دو فرشتے ہیں ویسے فرشتے کہاں سے آتے ہیں آسمان سے نیچے اترتے ہیں لیکن یہ منکر نکیر آسمان سے نہیں اترتے آپ کو پتہ ہے یہ زمین پھار کر آتے ہیں اور یہ اپنی زمین جو پھارتے ہیں اپنے جبڑوں سے پھارتے ہیں اور جن کے دانت ہیں نا وہ بیل کے سینگوں کی طرح کی ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہیں ایمیجن کریں قبر کے اندھیرے میں آپ اس طرح کا فرشتہ دیکھتے ہیں کیا حالت ہو گی اور زمین ٹھاڑ کر آرہے ہیں مردہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین ٹھاڑ کر آرہا ہے وہ یہ دو فرشتے منکر کا مطلب ہے وہ شخصیت جس سے کوئی ملنا پسند نہیں کرتا نکیر کا مطلب وہ شخصیت جس سے کوئی بھی ملنا پسند نہیں کرتا منکر نکیر کا یہ مطلب ہے ان سے ملنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا چاہے نیک ہو چاہے برا ہو یہ اتنے خوفناک فرشتے ہیں اتنے خوفناک فرشتے ہیں ٹھیک ہے یہ قبر میں آکے سوال کریں گے اور سوال کیا کریں گے وہ جو ہم سب کو بتائیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے اور جو شخص تمہارے بیچ میں مبوس کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تین سوالوں کے جب تک انسان جواب دے دے گا جب تین سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے خوشی سے اس سے چوتھا سوال کریں گے کہ تمہیں ان باتوں کے جواب کیسے آگئے تو انسان کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا مجھے تب یہ جواب آئے ہیں میں کیا کرتا تھا میں قرآن پڑھا کرتا تھا اور اس پر ایمان لائے تھا اور میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی تب میں نے ان سوالوں کے جواب دیئے ہیں ٹھیک ہے اس پر فرشتے ان کو کچھ نہیں کہیں گے ایک بستر لگا دیا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کو سلا دیا جائے گا کہ اب تب تک سو جاؤ جب تک قیامت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ کھڑا کرنے کا حکم دے گا تب تک سو جاؤ کتنا پیارہ وہ دین ہوگا نا اور کس وجہ سے ہوگا قرآن پاک کو پڑھنا ہے سمجھنا اس پر عمل کرنا ہے ٹھیک اسی طرح قرآن پاک جو ہے قبر میں روشنی کا سبب بنے گا مشہور حدیث ہے جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قرآن پاک ایک سفید لباس میں سفید ریش بزرگ کی صورت میں آکے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس بندے کو کہتا ہے دنیا میں تُو نے مجھے ساتھ رکھا تھا آج یہاں قبر میں میں تیرے پاس رہوں گا اور اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے قبر روشن ہو جاتی قبر روشن اور پھر قیامت تک روشن رہے گی کیوں آپ نے پوری زنگی قرآن کو اپنے ساتھ رکھا تھا تو قیامت تک اب آپ کے پاس وہ قبر میں روشنی رہے گی ایک لمحے کے لئے سوچیں لائٹ چلی جائے موبائل بھی ڈیڈ ہو ٹارچ بھی نہ ہو ماچس بھی نہ ملے ممبتی بھی نہ ہو کیا حالت ہوتی ہے کتنی بڑی حالت ہوتی ہے کیا چھوٹا کیا بڑا اور قبر میں سوچیں کیا حالت ہوتی ہے اور اس صورت میں پھر یہ قرآن نور بنے گا ہمارے لئے اور ایک بندے کی صورت میں آکے کمپنی دے گا کمپنی دے گا تنہائی سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا تو تنہائی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تبرانی کی روایت ہے قرآن مغفرت کے لئے سفارش کرے گا بندے کی اور اللہ تعالیٰ سکے گا اللہ اس کو معاف کرتے نیسائی کی روایت ہے سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گی ہمیں سفارشی چاہیئے ہم سفارش کیوں لیتے ہیں پتا آپ کو شارٹ کٹ ڈھونتے ہیں اور دنیا میں سفارش نالائکوں کی ہوتی ہے جتنا نالائک ہوتا ہے وہ کنی بڑی سفارش ڈھونتا ہے قیامت کے دن سفارش عزت کے طور پر ہوگی بیزرونگ لوگوں کی سفارش ہوگی قرآن کس کی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا جو نہیں پڑھتے ان کی سفارش نہیں ہوگی تو پھر سفارش کا کونسیپ آخرت میں عزت کے ساتھ ہے عزت ملے گی دیکھو یہ بندہ جنت میں آئے اس کی قرآن نے خود سفارش کی یہ بندہ جنت میں ہے اس کی اللہ کے رسول نے خود سفارش کی یعنی کیا ہے عزاز ہے یہ کونسیپٹ یاد رکھیں سفارش شارٹ کٹ نہیں ہے سفارش عزاز ہے عزت ہے دنیا میں نہیں آخرت میں عزت ہے اسی طرح مسلم کی روایت ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی اور جھگڑیں گی کہ ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی کون کونسی سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ ملک تو قبر میں کرے گی نا سفارش ہوئی اس طرح مختلف روایات ہیں نا اسی طرح قاری کے لئے قرآن مجید تین سفارشیں کرے گا اللہ کیا آگے قاری کے لئے جو تلاوت کرتا ہے کوشش کرتا ہے بار بار پڑھتا ہے ترمیزی کی نوایت ہے جو شخص قرآن پڑھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا عمل شرط ہے یاد رکھیں عمل لازمی ہے ٹھیک جو قرآن پڑھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا کہ قرآن پاک اللہ کے سامنے اس بندے کے لئے تین مطالبات رکھے گا تین مطالبے کرے گا اس کے لئے وہ کہے گا اے اللہ یہ جو مجھے پڑھتا تھا مجھ پر عمل کرتا تھا اس کو عزت کا لباس پہنا دے عزت ریسپیکٹ آپ کو پتا ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ عزت دیتا ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی قرآن پاک پڑھنے والوں کیا آپ بھی عزت کرتے ہیں نا دنیا دار سے دنیا دار بندہ بھی عزت کرتا ہے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا آخرت میں بھی قرآن کہے گا اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا دے تو اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کو عزت کا لباس پہنا دو کیونکہ قرآن نے سفارش خود کی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو کہے گا اس کو عزت کا لباس پہنا دو اور اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا اور اس کے سر پر قیمتی تاج رکھ دیا جائے گا کتا بڑا پروٹوکول ہے امیجن کریں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کہ آپ کے ساتھ یہ ہو آپ کو عزت کا لباس لے کر ٹھیک ہے پھر پھر اللہ پوچھے گا اور کچھ قرآن سے پوچھے گا اللہ اور کچھ تو دوسری مرتبہ قرآن پھر وہی کہے گا اللہ تعالی اس کو پھر سے عزت کا لباس پہنا دے اللہ تعالی اس کو پھر حکم دے گا فرشتوں کو اس کو ایک اور لباس دو آپ لباس کے اوپر ایک لباس اور پہن لیتے ہیں جیسے کرتے کے اوپر ویسٹ کورٹ پہن لیتے ہیں جبے پہن لیتے ہیں ہوتے ہیں نا عزت کے اوپر ایک اور عزت پہلا لباس تو ایک اور عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا پھر اللہ پوچھے گا پھر اس کو پھر اللہ تعالی کو وہ قرآن پہ کہے گا اے اللہ تعالی تو اس سے راضی ہو جائے یہ تیسری دفعہ کہے گا اللہ کو اللہ اس سے راضی ہو جائے اللہ تعالی اس سفارش کو بھی قبول کرے گا اور اس شخص سے راضی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کو کیا چاہیے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے گا اللہ تعالی مسلم کی روایت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اور اس پر مہارت رکھنے والا اس قاری کو روز قیامت اللہ تعالی اپنی نزدیکی فرشتوں کے پاس جگہ دے گا اپنے پاس جہاں اللہ کے مقرب فرشتے ہوگی ترمیزی کی روایت ہے اللہ تعالی قاری اور حافظ قرآن سے کہے گا قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی اس درجے تک پہنچے گا اب کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کس کس آیت پر درجہ بلند ہوتا جائے گا اور آخری درجہ تک سب سے بلند پر چلا جائے گا بلندی والے درجوں پر اللہ اس کو جگہ دے گا قاری کی مقربت کرنے کے بعد اس کی عزت و تقریم کرنے کے بعد اس کے والدین کو دو قیمتی لباس اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرے گا وہ والدین پوچھیں گے اے اللہ یہ عزت کے لباس ہمیں کیوں دیئے گئے ہیں کیوں پہنائے گئے ہیں تو فرشتے اس کو جواب دیں گے اپنے بیٹے کو تُو نے قرآن سکھایا تھا یہ اس کا وضل ہے جو مائیں اپنے بچوں کو حفظ کراتی ہیں ان کو پتا ہے یہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے وہ مائیں جانتی ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا کتنی مشکل ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا درجہ قیامت کے دن پھر اس کا عزاز اللہ ان ماں باپ کو بھی دے گا کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے سٹرگل ماں باپ کی بھی اے ساتھ ایسے بچہ کبھی بھی حفظ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے قرآن پاک نہ پڑھنے والوں کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قبر میں جب انسان ڈالا جائے گا فریشتے اس سے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے پائے گا گھبرا جائے گا ڈر جائے گا ایک اپنے عمال کی وجہ سے گھبرا جائے گا کہ عمال ٹھیک نہیں کر کے آیا پھر وہ منکر نکیر اتنے خوفناک ہوں گے ان کو دیکھ کے ڈر جائے گا اور پھر فریشتے اس سے جب تین سوال کریں گے وہ لا عدری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتہ کہتا رہے گا فریشتے اس سے پوچھیں گے یہ ہمارے سوالوں کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا یہ چوتھا سوال کریں گے فریشتے وہ بندہ کہے گا میں قرآن ہی نہیں پڑتا تھا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں کبھی کوشش ہی نہیں کی اطراف کر لے گا اس کے بعد احادیث میں آتا ہے فریشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا لوہے کے ہتوڑے اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ اس کی کنپٹی پہ مارے گا دونوں سائیڈوں سے اور جس سے کیا ہوگا اس کا سر ذروں میں تبدیل ہو جائے گا چورا چورا ہو جائے گا اور وہ اتنی زور کی چیخ مارے گا کہ اس کی چیخ تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے صرف جن انسان نہیں سن سکتے واقعی تمام مخلوقات جو ہیں اس کی چیخیں سنتی ہیں میں ایک سٹوری پڑھئی تھی تو وہ ایک دوست اپنے دوست کو پوچھتا ہے یہ رات جو گھوڑا آیا تھا وہ کدھر ہے کہتا ہے اس کو میں قبرستان لے گیا تھا کہہ رہے وہ کیوں کہتا ہے بہت زیادہ اچھل رہا تھا بہت زیادہ نافرمان گھوڑا تھا ایک رات قبرستان میں گزارتا ہے تو بالکل صبح سیدھا ہو کر آ جاتا ہے کیوں در جاتا ہے کیونکہ اس کو واضح آتی ہے اور وہ ان گاؤں والوں کی شاید کوئی ایک طریقہ انہوں نے نکالا تھا اس طریقے سے گھوڑے کو قابو کرنے کا سٹوری ٹائپ کی چیز ہے کہ ان لوگوں کا اپنا ذاتی ایک تجربہ تو کیونکہ ان کی چیزیں بیدک گیا نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے گھوڑے پہ تو گھوڑا کیا ہوا تھا در گیا تھا بیدک نے کہا کیا مطلب ہے بہت در کے پیچھے ہو گیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان دو قبر والوں کو تو عذاب ہو رہا ہے جس کے لئے سے گھوڑا بیدکا ہے اور یہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے تھے ایک غیبتے کرتا تھا ایک پشاپ کی چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا آج ہمارے کپڑے سارا دن گندے ہوتے ہیں بچوں کو نیل آیا ہے فرج دھویں باتھرون دھویں کپڑے ہی نہیں چینج کرتے ہیں سوچیں کپڑوں کو چھیٹیں پڑی تھی تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور ہم خواتین کدھر جائیں گی کپڑوں کو صاف رکھنے کا حکم قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ فائدے اور نقصانات تھے قرآن پاک کو پڑھنے نہ پڑھنے کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے سورہ نور کو کمپلیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ریگلر یہاں آتے رہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا سننا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اس کے بدلے ہماری زندگیاں بدل دیں اور اس کے بدلے ہمارے لئے جنت کی راہوں کو آسان کر دیں جس مقصد کے لئے ہم یہاں اکٹھا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورے کر دیں ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پاس سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور سننا قبول و منظور فرمائے اے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے در گزر فرمائے اے اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں میں تاثیر پیدا کر دیں اور ہمارے دلوں کو کھول دیں اور سب کے دلوں کو اسلام کے لئے کھول دیں اے اللہ تعالیٰ جو آج دعا کے لئے آئے ہیں ان کی سب کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے بیماروں کو شفا عطا کر دے حاجت مندوں کی حاجت روائی کر دے اے اللہ آج ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں ہماری جانوں پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا ہمیں معاف کر دے اور ہم لوگوں کو گناہگاروں میں شامل نہ کرنا اے اللہ ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرما ہم کو مضبوط فرما دے اے اللہ شیطانوں کے واروں سے ہم کو بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اے اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت عطا فرما ہمارے ہمارے بچوں اور بزرگوں کے دنوں کو نور سے بھر دے ہمارے شہروں ہمارے بیٹوں کو ہمارے بچوں کو حقیقی مسلمان بنا دے اے اللہ تعالی ہم سب کو مبلغ اسلام بنا دے اے اللہ تعالی ہمارے لئے رزق حلال کے دروازے کھول دے اے اللہ تعالی ہمیں فواہش سے بچا لے اے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا لے ہر طرح کی بے حیائی سے بچا لے ہر طرح کے نشف سے بچا لے اے اللہ تعالی ہماری نسلوں پر رحم فرما اے اللہ تعالی ہماری اولادوں کی دل تیری طرف مائل ہو جائیں ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اے اللہ ہمیں دکھوں سے بچا لے توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں والدین کے لئے ہمیں فرما بردار بنا دے ہماری نیتوں کو خالص کر لے ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دے اے اللہ ہمیں زبان کے غلط استعمال سے بچا لے ہماری زبانوں کو تذکیہ دے دے جھوٹ تانہ زنی فریب بہتان ترازی دل ازاری غیبت اور فہش سے بچا لے اے اللہ تعالی ہم خواتین کو صحیح معنوں میں پردار کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے مردوں کو توفیق اطاف فرما کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکیں اے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی جسمانی روحانی اور ذہنی قوت اطاف فرما تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں سمیٹ سکیں اللہ تعالی ہمارے والدین اور ہمارے اشتادوں کو بہترین جزا اطاف فرما تو ان سے راضی ہو جا ان کے درجے بلند کر دے اور ہمیں ان سے حسن سلوک کی توفیق اطاف فرما جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کا آسان حساب فرمانا ان کی آگی کی منزل آسان فرما دے اے اللہ تعالی ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے اور اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لئے بھی دعا کرنے والا ہو ہمیں ہمارے والدین اور استادوں کے لئے صدقہ اجاریہ بنا دے اے اللہ تعالی ہمارا نام ہمارے بات نیک لوگوں میں باقی رکھنا اور موت کے وقت ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا موت کے وقت جنت کا کفن جنت کی خوشبو اور جنت کے فرشتوں کی تسلی اور مبارک بات کا مستحق بنانا اے اللہ تعالی قبر کے سوال جواب پر منکر نقیر کے سامنے جب ہوں ہمیں ثابت قدم رکھنا اللہ حشر کی رسوائیوں سے بچا لے اے اللہ ہمارے عہبوں کو ڈھانپ دے اللہ ہمیں کبھی رسوانہ کرنا اے اللہ جو لوگوں کا ہمارے بارے میں اچھا اچھا گوان ہے تو اس کو ہمارے پر اچھا ثابت کر دے لوگوں کی اچھی گواہی ہمارے حق میں لکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہم حوزے کوسر کا پانی پی سکیں اے اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لینا اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا اور تو ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا اے اللہ تعالی ہم تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا جو دین کا کام کرنا چاہیں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ہم سب کو اس کام کے لیے حکمت اور بردباری سکھا دے اور لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس دین کے لیے ہماری راہوں کو آسان کر دے ہمارے دلوں کو اس قرآن کے ساتھ کھول دے ہمارا مال جان عزت کی اے اللہ تعالی تو ہفاظت فرما ہمیں جادو ٹونے اور حسد سے بچا لے اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نظر بچ سے بچا لے اور شیطان کی شر سے بچا لے ہم کمزور انسان ہیں اے اللہ تو ہمیں علمی عملی اور روحانی جسمانی قوت عطا فرما دے ہماری ایمان کو مضبوط کر دے اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا مرتے وقت ہماری زبانوں پر تیرہ کلمہ جاری ہو اے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو ہمارے اخلاق اچھے کر دے اے اللہ ہماری دلوں کی قدورتوں اور شکایتوں کو دور کر دے ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور دلوں میں الفت ڈال دے اے اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنانا اے اللہ ہمیں قطع رحمی سے بچانا ہمیں سلامتی کے راستوں پر ڈال دے اور ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف لیا ہماری غلطیاں ہمیں دکھا دے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہماری دلوں کا تذکیہ فرما دے اے اللہ تعالی پل سرات پر ہم کو نور عطا کرنا ہمارے لئے وہ منزل بھی آسان کرنا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں اے اللہ تعالی ہم پر ظلم نہ ہو اور نہ ہی ہم کسی پر ظلم کرنے والے بنے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جس کو تو آسان کر دے اے اللہ زوال نعمت سے ہم کو بچا اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اگر جہنم کے کسی دروازے پر ہمارا نام لکھا تھا تو اسے مٹا دے اس رمضان کو ہمارے لئے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما کر ہم پر رحم فرما دے جب تک تو راضی نہ ہو جائے اے اللہ ہمیں موت نہ دینا اور جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہمیں اسلام پر رکھنا اور جب موت آئے تو اسلام پر آئے اے اللہ ہم تجھ سے نافع علم مانگتے ہیں اے قبول کرنا اور ہمیں قبول کرنے والا عمل اور طیب پاک رزق عطا کر اپنے اس کتاب سے جوڑ دے کہ ہم اس کو سکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے رہیں اور کبھی نہ تھکیں اور جیسے تیرے پرشتے تیری عبادت سے کبھی بھی نہیں تھکتے تقبل منا انکا انتشمی العلیم سبحانکا ربی ربی لعزتی اما یصفون فسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ایسے یہ الحمدللہ بہت اچھا نچوڑ نکالا ہے اللہ تعالیٰ سب کے ذہنوں کو اسی طرح کھولے اور سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ باقی جو ہیسے کا معاملہ ہے بچوں کو جو مائک رہتی ہے وہ بات بات جسے کا باق نہیں کرواتا ہے باق نہیں کرواتے ہیں وہ جو دفتے جائے مار پڑے ہی یہ ہو اگر اکیلی ماں سٹینڈ دیتی ہے تو اس ماں کو جمع دیتی ہے بلکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے جن کو سمجھ نہیں آرہی ہے گھبرا جاتے ہیں شیطانی وصف سے بوت آتے ہیں اور ان راستوں میں رکاوٹیں شیطانوں کی وجہ سے آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نزید تفک دے کہوز م hubhartتی ہے لوگو الجان bob اچھے mnie جانتے ہیں وہ آنکے کا سب olds بڑھتے ہیں مجھے وابد صاحب چیز ہوں نہیں وابد میں میری فی اےaman میرے فی اس پر conj deleted مجھے بے ہم سب کو ایسی سوچیں دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو عمل کی توفیق دے سب کو عمل کی توفیق دے